ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ متہارہ تو تھی مگر خود وہ اپنی عملی زندگی میں دین کا عظیم و شان نمونہ تھی چند گوش اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں اور اس کی روشنی میں پھر خدمت دین میں آپ کے جو مبارک کردار کے پہلو ہیں وہ سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی عبادت کا ذوق اتنا کمال تھا اور عبادت میں ریاضت و مجہدہ آپ کا اتنا بلند مرتبہ کا تھا کہ جب اکیلی نماز پڑھتی تو ہر نماز میں طویل قیام فرماتی امام احمد بن حمل نے مسند میں روایت فرمایا ہے اسی طرح جب نفلی نمازیں ادا فرماتی اور قرآت قرآن کے دوران جب آیات وعید کا ذکر آتا تو آپ پر گریہ و زاری تاری ہو جائے آپ ان کا تقرار کرتی اور نماز کے بعد دیر تک گریہ کی قیفیت آپ پر وارد رہت فرض نمازوں کا علم یہ تھا کہ آپ اکثر و بیشتر نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرتی اور وہ یوں کہ مسجد نبوی کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارکہ متصل تھا تو امام کی آواز آتی تھی سو مسجد نبوی کے امام کی اقتداء میں متصلن اپنے حجرہ مبارک میں آپ نماز ادا فرماتی باجماعت اور جب خباتین زیادہ جمع ہو جاتی اور الگ سے احتمام کرنا پڑتا تو صف کے وسط میں قیام فرما ہو کر انہیں نماز بڑھاتی سائمت الدہر تھی عمر بر اکثر و بیشتر روزے کے ساتھ رہنے کا احتمام فرماتی تھی سخت گرمیوں میں بھی نفلی روزہ ترک نہ کرتی امام احمد بن حمل نے مسند میں اور امام ابن سعد نے طبقات میں آپ کے سائمت الدہر ہونے کے احوال بیان کیے آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک مردبہ آپ گھر پہ تھی حج پر نہیں گئی تھی یوم عرفہ تھا یعنی نمی زل حج کا دن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ رکھا تھا چونکہ گھر پہ تھی سخت گرمی کا موسم تھا اپنے اوپر پانی گرا رہی تھی آپ سے افطار کر لینے کا کہا گیا مگر آپ نے افطار نہیں کیا فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ حج پر نہ گئے ہوں ان کے لیے کہ یوم عرفہ کا روزہ پچھلے پورے سال کے لیے کفارہ بن جاتا ہے میں روزہ ترک نہیں کرتا عبادات میں کوئی ایک فضیلت کا عمل بھی آپ اپنی حیاتِ طیبہ میں ترک نہیں فرما حتیٰ کہ سفر میں بھی اکثر روزے کے ساتھ رہے اسے امام عبد الرزاق نے مصنف میں بیان کیا ایک روز آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہاد کو افضل العامال قرار دیا ہے کیا ہم بھی جہاد نہ کیا کریں یعنی شوق جہاد پیدا ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے اور دوسری روایت میں فرمایا حج اور عمرہ افضل جہاد ہے تو آپ اس پر اختفاء کریں اسی طرح آپ کی حیات تیبہ میں اور عادت مبارکہ میں جود و سخہ کمال درجہ کا تھا تھوڑا زیادہ جو مال بھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک تک پھنچ جاتا اور آپ کی ملکیت میں آ جاتا اسی کو اسی وقت خیرات فرما دیتی اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو اکثر بیان فرمایا کرتی کہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ اختیار کرو خواہ خجور کے ایک پکڑے کی خیرات کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو حضور علیہ السلام کے وسال مبارک کے بعد آپ کو معلوم ہے خلفاء راشدین کے زمانہ میں بہت فتوحات امید تو اموال کثرة سے آنے لگے جو اموال آپ کے حصے میں آتے آپ اسی لمحے اس کو خرچ فرما دیتی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی امام ابو نعیم نے حلیت الروریہ میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لاکھ درہم آپ کے حصے میں آئے مگر سورج غروب ہونے سے قبل آپ نے پورا ایک لاکھ درہم خیرات کر دی اسی طرح جب ہمیں وقت خیرات کر دیتی اور کچھ نہ بچتا ایک روز آپ کی ایک باندھی جو خادمہ تھی اس نے ارز کیا کہ اگر حضور آپ ایک درہم بچا کے لکھ لیتی تو اس سے ہمارے لیے کچھ گوشت آ جاتا فرمایا بیٹے اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں بچا لیتی اسی طرح زود و ورہ کمال درجہ کا تھا پوری حیاتِ طیبہ میں ہمیشہ فرائض و واجبات اور سنن کا ادا کرنا تو آپ کی شب و روز کے ہر لمحہ کی سیرتِ طیبہ تھی شبہات سے بھی ہمیشہ بچتی ایک نابینہ شخص ایک مرد باپ کے سامنے آیا کچھ سوال کرنے کے لیے آپ نے پردہ فرما لیا آپ سے کہا گیا کہ یہ تو دیکھتا نہیں ہے جواباً آپ نے ارشاعت فرمایا میں تو دیکھتی ہوں آپ اندازہ کریں آپ ہی کہ حجرہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا مزار اقدس بنا ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفون ہو گئے تو ان کی حاضری بھی باپ پردہ ہی دیتی تھی آف کورس مگر جب سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفون ہوئے تو آپ چادر کو زیادہ سخت احتمام کے ساتھ اڑتی پردے کا زیادہ احتمام کر کے مزار پر سلام کرنے کے لئے جاتی چونکہ وہ خیر مارکہ اس سے آپ کے اس اعتقاد کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتی کہ صاحب مزار حاضر ہونے والے کو دیکھتا ہے اسی طرح دعوت و تبلیغ میں آپ کا کردار بڑا نمائیہ تھا امر بالمعروف اور نئین المنکر کا بڑا احتمام کرتی ہما وقت جاری رکھتی جب بھی کسی کی زندگی میں عمل میں معمول میں عادت میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی آپ مشہدہ فرماتی اسی وقت اس کو حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ محبت کے ساتھ روک دیتی تربیت کرتی اسلاح فرماتی اور علم دین اتنا وسیع تھا جس میں قرآن کے علم پر احیاتہ تفسیر کے علم پر محیط تھی علم حدیث بات اس میں باکمال تھی فق میں بڑی گہرائی اور گرائی اور بست تھی عربی عدب پر شعر اور نصر پر مہارت تھی علم المیراث پر بڑی مہارت تھی تاریخ پر مہارت تھی علم انصاب پر مہارت تھی علم طب پر مہارت تھی یعنی علوم میں آپ کا درجہ صحابہ اکرام اور صحابیات میں بہت بلند تھا سمندر تھی علم کا حضرت ابو موسیع عشری رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں جسے امام ترمزی نے روایت کیا کہ صحابہ اکرام کو جب بھی علمی مسائل میں کوئی اشکال ہوتا اور کسی سے کوئی حل نہ ہو رہا ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ام الممنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلہ کو حل فرما دیتی آپ کے دروازے پر علم کا کوئی طلبگار صحابی اور طابعی آتا تو وہ اپنی مشکل حل کرائے بغیر واپس نہ جاتا تھا جلیل القدر اکابر صحابہ بھی آپ کے تلامزہ تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آکے سوال کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو حریرہ سمیت کئی صحابہ اکرام آپ سے عقض فیض کرتے استفادہ کرتے مسائل دریافت کرتے اس وجہ سے ایک سو سے زائد صحابہ اکرام نے اور طابعین اعظام نے آپ سے روایت کیا ہے علم اور حدیث نبوی کو آپ کا درجہ صحابہ اور صحابیات میں استاذ کا تھا امام ظہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو تمام ازواج متحرات کے ساتھ بلکہ جملہ خواتین علماء کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو سب کا علم بھی جمع کر لیں تو ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ان سب کے علم سے وسیع تر ہے امام بدردین زرکشی نے العجابہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ کی دکت علم اور بسط علم کا بہت سارا بیان کیا ہے امام جلالدین سیوتی نے بھی این الاسابہ کے نام سے ایک رسالہ رقم فرمایا ہے جس میں آپ کے علم کی وسط گہرائی گیرائی دکت اور اس میں تفقہ اور اجتحاد کے مقام و مرتبہ کو روایات سے واضح کیا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو آپ ہی کا حجرہ مبارکہ محبت وحی تھا اکثر و بیشتر نزول وحی آپ کے حجرہ مبارکہ بھی ہوتا اسی وجہ سے آپ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے لئے معلمہ تھی آپ مفسرہ تھی آپ محدثہ تھی آپ مجتہدہ تھی آپ فقیہ تھی آپ زہدہ تھی آپ عابدہ تھی آپ طیبہ تھی آپ طاہرہ تھی اور پوری امت مسلمہ کی امامہ تھی صحابہ کرام میں جو کبار حفاظ حدیث و سنت تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ سب کو پرتے کے پیچھے سے تعلیم دین دیتی آپ حدیث پڑھاتی قرآن کی تفسیر پڑھاتی حضور علیہ السلام کی حدیث روایت کرتی سنن نبویہ کے احکام سمجھاتی اس میں سے استمباد کرتی اجتہاد فرماتی اور اس طرح پوری امت کی رہنمائی فرماتی تھی حقیل علیہ السلام کے وسال کے بعد کم و بیش پچاس برس تک آپ نے امت تک حضور علیہ السلام کی سنت کو پہنچایا ہے حدیث نبوی کی تعلیم دی ہے اگر آپ کی مرویات نہ ہوتی وہ بائیس سو دس مرویات ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بائیس سو دس یہ مسند عائشہ کہہ لیجئے ان میں سے متفق علیہ ایک سو چھوٹر ہیں جو بخاری مسلم دونوں میں روایت ہوئی ہیں اور بقیہ حدیث جنہیں مفردن یا امام بخاری نے روایت کیا ہے یا امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح بخاری میں چور ہیں صحیح مسلم میں انتر ہیں اور بقیہ حدیث دیگر کتب میں روایت ہوئی ہیں اپنی اپنی سنت کے ساتھ اگر آپ کی مرویات نہ ہوتی تو سنت نبوی کا بہت بڑا حصہ امت کو معلوم نہ ہو سکتا خاص طور پر سنن فعلیہ کا حصہ امت تک نہ پہنچ آپ کا حجرہ مبارکہ اس امت کا سب سے پہلا مدرست الحدیث اور مدرست السنہ تھا پچانس سال تک جہاں علم حدیث اور علم سنت اور علم قرآن علم تفسیر اور علم فقہ کے چشمیں بیتے رہیں اور صحابہ اکرام اور تابعین اعظام اطراف و اکناف عالم سے مختلف شہروں سے سفر کر کے آکے اقتصاب فیض کرتے رہے آپ سے اور آپ کا فیض آج بھی امت کو جاری ہے اور میں اس مداری سے ارز کر رہا ہوں کہ عالم رویہ میں آج بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی اجازت عطا فرماتی ہیں سند عطا فرماتی ہیں حدیث کا درس دیتی ہیں حدیث کا سبق محدثین سے سنتی ہیں اور ان کو بخاری مسلم سمیت عظیم کتب کی حدیث کی سند اور اجازت خود عطا فرماتی ہیں آج تک آپ کا چشمہ فیض امت محمدی میں جاری ہو ساری ہے یہ بات میں نے شرع صدر کے ساتھ امانداری کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ آپ کو بیان کی ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ فیض کا چشمہ جاری رہے گا روایت حدیث میں آپ روایت بالمانع کا طریق اختیار نہیں فرماتی تھی آپ میں میشہ روایت باللفظ پر تمسو کیا اور ضبط الفاظ حدیث کا بڑا احتمام کیا امت کی سب سے بڑی فقیحہ تھی اور کبار مجتہدین میں آپ کا شمار ہوتا تھا صحابہ کرام میں آپ سے فتوہ طلب کیا جاتا احکام میں اجتہاد کرتی استمباد کرتی اور آپ نے بہت سے شاگرد چھوڑے جیسا کہ میں نے ارز کیا جن میں حضرت عروہ بن زبیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں عالم المدینہ کا لقب دیا جاتا تھا یہ آپ کے بانجے ہیں حضرت اسماب بن طبی بکر کے سابزادے ہیں انہوں نے طویل عمر آپ کی صحبت میں رہ کے اقض علم اور اقتصاب فیض کیا اور مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے عالم بنے اسی طرح آپ کے تلامزہ میں حضرت قاسم بن محمد بن نبی بکر آپ کے بتیجے ہیں اور وہ اتنے بڑے زاہد اور اتنے بڑے صوفی یعنی زہد اور ورہ اور تقوی کے پیکر اتم تھے کہ دور دراز سے تابعین چل کے آپ کے صرف معمولات دیکھنے آتے اٹھنا بیٹھنا طرز گفتار طرز کلام طرز نشست و برخواست دیکھنے آتے اور آپ کے معمولات کو دیکھ کر دین سیکھتے تھے اور یہ حضرت قاسم بن محمد بن نبی بکر وہ ہستی ہیں یہ مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ان کی مسند حدیث تھی اور مسجد نبوی بھری رہتی طلابہ سے آپ سے حدیث کا درس لینے کے لیے یہ امد مومین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کے قاسم تھے نام بھی قاسم بن محمد پھر ان کی مسند پہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن نبی بکر بیٹھے اور انہوں نے علم حدیث کے چشمے بناے یہی وہ نشست ہے جس میں باد ازاں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فروض ہوئے تو آپ کے تلامزہ میں اسی طرے ان تابعین کے علاوہ حضرت سید بن مسیب بھی جلیل اور قدر آپ کے تلامزہ میں سے حضرت عبداللہ بن عامر بھی ہیں حضرت مسروق بن عجدہ بھی ہیں حضرت اکرمہ بھی بڑے بڑے جلیل اور قدر تابعین نے براہ راست آپ سے اخذ علم اور اقتصاب فیض کیا پھر خواتین بھی ہیں جن کو آپ نے عالمہ محدثہ مفسرہ فقیہ بنایا اور ان کے ذریعے علم کے چشمے اور دریا بہائے امت تک ان میں نمائی نام حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ کا ہے اسی طرے ایک نمائی نام حضرت معاذہ بنت عبداللہ العدویہ کا ہے آپ بسرا سے تھی تو کثیر تعداد میں اس طرے صحابہ اور تابعیات نے آپ سے اخذ فیض کیا اور امام زہبی تو فرماتے ہیں کہ میں امت میں کسی ایسی عالمہ محدثہ اور مفسرہ اور فقیہ سے واقع نہیں جن کا علم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ہو حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتو الباری میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے علم کا بہت حصہ یاد کر لیا تھا حفظ کر لیا تھا اور پچاس برس تک اس نبوی علم کی امانت امت تک پہنچاتی رہی اور کسی ارتداد میں خلق نے لوگوں سے آپ سے اخذ علم کیا اور تفکو میں استفادہ کیا اور دین کے حکام و عذاب سیکھیں اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے کم و بیش ایک چھوٹائی حکام حضرت ام المنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہیں اور آپ سے استفادہ کرنے والے جلیل القدر تلامزہ کا عدد اٹھاسی سے اوپر ہے ویسے خلق کسیر کہا جاتا ہے جنہوں نے اقتصاب فیض کیا اور حضرت عائشہ بنت طلحہ کہتی ہیں کہ آپ مر جائے خاص و اہم عوام تھی اور وہ فرماتی ہیں کہ ہر شہر سے کم و بیش لوگ طالبان علم سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور اقتصاب علم کرتے اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں بیان کیا ہے تو ام الممنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چشمہ علم محمدی تھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریاء بہائے صحابہ کرام نے لیا تابعین نے لیا ان سے اتباع تابعین نے لیا کتب حدیث آپ کے علم اور مرویات سے معمور ہیں اور نسلن بعد نسلن امت کے علماء محدثین فقہاء مجتحدین آپ سے بلواستہ یا بلاواستہ فیض لیتے رہے اور فیض لے رہے ہیں تو دین میں آپ کی خدمات کا یہ عالم ہے کہ آپ ام الممنین تو ہیں ہی مگر محسنہ تو الممنین ہیں پوری امت کی محسنہ ہیں اور علم کے باب میں پوری امت کی سرپرستی فرمانے والی ہے اللہ رب العزت ہمیں آپ سے اقتصاب فیض کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے سے حاصل ہونے والے علم کے نور سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر سکیں اللہ رب العزت من فرمہ چلachts آتان کو روشن کر سکر 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 لے